جی سب سے پہلے تو میں یہ سوال کروں گا قوم سننگ کروں گا اس مولوی سے کروں گا جو وہ ییلو سا ایک دپٹا سا لپیٹ کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میری پگڑی ہے وہ مولانا فضل امان جس کا باپ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھا اور آج وہ بھی پاکستان کو بچانے کے گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا اور یہ اغیار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں اس مولانا فضل امان سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی یہ بتا میشر میں کس عقیدت کی جزا مانگے گا تم آج مجھے مولانا فضل امان تم بتاؤ کہ تم تو کہتے تھے یہودی ایجنٹ عمران خان ہے تم عمران خان کو کہتے تھے کہ اس نے کوئی اسرائیل نے لانچ کیا ہے لیکن ہمارے قائد عمران خان نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا اسرائیلی جب وزیراعظم آیا تقریبا میرے حال میں یو ان تھا یا کسی ہائی لیول کی اجلاس میں جب اسرائیلی وزیراعظم آیا ہمارا خان اٹھ کے کھڑا تک نہیں ہوا اس نے اپنے ایکشن سے یہ ثابت کیا کہ میں مومن ہوں اور میں تمہاری اس پوری دنیا میں جو تم نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے میں اس سے متاثر نہیں ہوں اس نے تو اپنے ایکشن سے ثابت کیا اس کے سامنے کھڑے ہوگے کہ وہی ویل فائٹ فار لا الہ الا اللہ مجھے آج یہ بتاؤ تمہاری وجہ سے تمہارے دہشت گردوں کی وجہ سے جو آئے دن اسلام آباد پہ چڑھ دوڑتے تھے اس کی وجہ سے ان مدارس کے لڑکوں کی وجہ سے جن کو تم استعمال کر کے بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال کر کے تم نے اس ایمپورٹڈ حکومت کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا آج اس پاکستانی حکومت کا وفد جا کے اسرائیل کو مل رہا ہے اور اسی ایجنڈے کے تحت مل رہا ہے جس ایجنڈے کے تحت یہ ایمپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی تھی میرا سوال تمہیں ہے کہ اگر تم واقعی میں اللہ پاک کو ماننے والے ہو تو پھر کل پارلیمنٹ کی اس اجلاس میں کھڑے ہوگے اس حکومت سے اللہ اللہ لان بغاوت کرو اور پھر میدان میں نکلا اور قوم امران خان کے ساتھ ہوں اسرائیل کو ساڑھے تین سال امران خان نے نہیں ایکسپٹ کیا ابھی ساڑھے تین ماہ بھی نہیں ہوئے ابھی ایک دو ماہ کا عرصہ نہیں گزرا یہ اپنے ناجائز باپ کے پاس پہنچ گئے